عَسَا رَبَّكُمْ مَنْ يَرْحَمَكُمْ یہ دور گزر چکے دو ہزار برس یعنی ان کا سیکن جو سمجھئے کہ زوال کی انتہا تھی وہ چلی آ رہی تھی پانچ سو برس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت تک ایک عروج ایک زوال پھر عروج پھر زوال اور زوال کو پانچ سو برس ہو گئے تھے جبکہ حضور کی بیست ہوئی اور یہ قرآن نازل ہوا ان حالات میں کہا جارہا ہے عَسَا رَبَّكُمْ مَنْ يَرْحَمَكُمْ تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے وَإِنْ عُدْتُمْ اگر تم نے وہی روش اختیار کی وہی کفر کیا وہی حق کو ماننے سے انکار کیا اور عراض کیا عُدْنا پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہنے کیا تھا وَجَعَلْنَا جَهْنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا اور ہم نے کافروں کے لئے جہنم کو تو باڑا بنا رکھا ہے جیل تو بنا رکھی ہے ہم نے جو ان سب کا احاطہ کر لے گی جس طرح کے جانوروں کے باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے قید خانہ ہم نے تیار کر رکھا آخر کا قید خانہ تو ہے ہی اس دنیا میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسے گئے اِنَّ حَادَ الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِيهِيَا قُوَمْ دیکھو اب یہ قرآن جو ہم نادل کر رہے ہیں اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ اب شاہ درا ہے اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے تو اس سے داخل ہونا ہوگا اس کو مانو تو تمہارے لئے اللہ کی رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے جو بھی اللہ نے واضح کی ہے اپنے اس آخری نبی اور ان کی عمت کے لئے تم بھی اس پر شابل ہو جاؤ گے انہی کی برکتوں سے تم بھی حصہ پاؤ گے یقینا یہ قرآن ہے جو اب راستہ دکھا رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے اقوام وَيُبَشِّرُ الْمُومِنِينَ اور بشارت دیتا اہلِ ایمان کو اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو نیک عمل بھی کریں اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا کَبِيرًا کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اب دیکھیں جہاں بھی وہ بات آتی ہے عمل کی خرابی کی تو ایمان بِالآخِرَةِ کا تذکرہ اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر آتدنا لہم عذاباً علیمہ ان کے لئے تو ہم نے فرام کیا ہوا ہے دردناک عذاب یہ پہلا رکودس آیات کا بہت ہی اہم ہے تاریخی اعتبار سے اور اس کو سمجھنا چاہیے یہ خطوخال یہ ہماری ہی گویا کہ امتِ مسلمہ ایک ہم ہیں الحمدللہ امتِ محمد میں شامل ہیں لیکن یہ بھی ایک امتِ مسلمہ تھی یہ سابقہ امتِ مسلمہ ہے اور ابھی یہ ختم نہیں ہوئی یہ موجود ہے اگر ڈپوست ہے معذول کر دی گئی ہے وہ دوسری بات ہے اور تقریباً دو ہزار برس سے یہ بڑے سختیوں کے اندر تھی لیکن اب تقریباً سو برس سے یہ اُبھر کر آ گئی ہے اور یوں سمجھئے کہ اب دو پتنگیں اوپر چڑھ رہی ہیں ایک سابقہ امتِ مسلمہ کی انیس سو سترہ سے چڑھنی شروع ہوئی بالفورڈ ایکمنیشن انیس سوارتالیس میں اسرائیل بن گیا انیس سو سٹھ میں اسرائیل کی جو اعتوصیح ہو گئی انیس سو ایکانوے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کا ارمو میں ایک ہی دشمن ہو سکتا تھا جس سے اسے خطرہ تھا اراق اس کا مرکس نکال دیا گیا اب وہ اس پورے علاقے کے اندر تو یہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ کسی عرب ملک کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے لیکن یہ ہے کہ امتِ مسلمہ میں بھی رنائسنس شروع ہوا ہے یہ بھی اپنے انتہائی زوال کو پہنچ چکی تھی اس سنی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی خلافت ختم ہو گئی انیس سو چوبیس میں تو اس کے بعد سے یہاں بھی ایک رنائسنس شروع ہو چکا ہے یہاں بھی پھر آزادی کی تحریکیں چلیں پھر جو ریوائیول کی تحریکیں اہیائی تحریکیں جماعت اسلامی کی تحریک اخوان کی تحریک مسجومی پارٹی اسی طریقے سے جو ایران میں تھے فدائی یہ تحریکیں چل رہی ہیں تو اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو صدی ہماری گدری ہے اب ختم ہو رہی ہے اس صدی کے دوران ہمارا ایک زوال کا عمل بھی چل رہا تھا اور ایک یہ کہ ایک نئی ایک ترقی کی طرف بھی ہم آگے بڑھے ہیں رفتہ رفتہ یہ دونوں پروسس سائیڈ بائی سائیڈ مراج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان یہ دونوں عمل چل رہے ہیں ان تمام چیزوں کا صحیح صحیح اندازہ ہونا چاہیے ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہوں تو اسے معلوم ہو زمان و مکان کے اعتبار سے میں کہاں ہوں کس جگہ کھڑا ہوں ماضی کیا ہے سامنے کیا ہے دہنے باہنے کیا کیا حدات ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے چنانچہ وہ جو میں نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ان کو غور سے پڑھئے دو مقتصر ہیں دو ذرا اس سے بڑھئی ہیں